سلام علیکم ویلکم کرتا ہوں فروٹری ٹیکنیک چینل پر آج ہم نے ایپل بیر کا پودا جو اس پورٹ کے اندر ہم نے گروہ کرنا ہے اس کے لیے پودا میں لے کر آیا ہوں یہ اس وقت اس کے اوپر وہ انہوں نے کور کیا ہوا ہے اس کی روٹس کو اس کو ہم نے یہاں سے کٹنا ہے یہ کٹ کے اس کو ہم نے یہاں سے باہر نکال دینا ہے اس کی اکثر کاش جو ہے وہ بیٹ سے کی جاتی ہے لیکن بیٹ سے جو پودا بنتا ہے اس پر فروٹ اچھے طریقے سے نہیں آتا اس کے لیے اس پر وہ گرافٹ کی جاتی ہے اس پر دیکھیں یہ گرافٹ لگا ہوا ہے جب بھی آپ کوئی پودا حرید کلائیں اس پر سب سے پہلے چیک کریں کہ یہ گرافٹ لگا ہونا چاہیے یہاں سے یہ جو سٹک ہے تو اگر ہم اس کو اسی طرح رہنے دیں گے تو یہ جو سارا اثر اس میں چلا جائے گا اور یہ کمزور ہی رہے گی یہ جیس اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یہاں سے کاٹنا نہیں ہے ہم نے اس کو چاکو کی مدد سے اس کو کٹ لگا دینا ہے یہ کٹ لگا کے ہم نے اس کا جو ہے وہ سسٹم ڈیمج کر دینا ہے تاکہ یہ جو اس کی خوراک ہے وہ اسی تنے سے جاتی ہے اوپر لکڑی سے اس کی یہ جو ہوتی ہے یہاں سے اس کا راست اوپر نہیں جاتا اس لیے آپ نے اتیاد سے تاکہ اس کا جو ہے اوریجنل جو شاک ہے وہ ڈیمج نہ ہو ہم اس کو کٹ بھی سکتے تھے لیکن کٹتے ہی اس لیے نہیں ہیں یہ جو سٹک ہے اس سے یہ اوپر یہ باندھی ہوئی ہے یہ اس سے چلو اس چٹینی ہے اس کو یہاں سے یہ سہارا ملتا رہے گا اب یہ جو مٹی ہے اس کو چیک کر دیں یہ نہ ہو بعد میں یہ گارے کی شکل اختیار کر لے اور یہ وہ مٹی ہے دوسری چکنی مٹی ہو سکتا ہے اس کی روٹس کو پرابلم ہو تو میں اس کو تھوڑا اتار کے پیت اس کے اندر لگاتا ہوں میں اس کو اتار لیتا ہوں پھر اس کو لگاتا ہوں اس کی مٹی کو میں نے یہاں سے اٹھا دیا ہے اس کی روٹس اب دیکھ رہے ہیں پھر بھی کٹی ہوئی تو ہیں لیکن پھر بھی فیفٹی پرسنٹ اس کی روٹس جو ہیں اس کو زمین میں بھی بڑی آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے اور پورٹ میں بھی میرے پاس زمین میں دو تین پودے لگے ہوئے میں نے یہ ویسے اپنی کارڈننگ کے لیے شوکیا میں اس کو پورٹ کے اندر لگا رہا ہوں تو اگر آپ بھی لگانا چاہتے ہیں تو آج کل یہ نرسطی سے ہم آویلیبل ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے لیں اور اس کو اپنے پورٹس کے اندر لگا دیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ مٹی میں نے پہلے سے ہی اس پورٹ کے اندر بھار دی ہوئی ہے آپ اس کو دورا سا خالی کر دیں ایسی اس کو آپ ایسی تھوڑا ہول بنائیں اور اس کو ایسی درمیان کے اندر رکھیں اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنے والا ہوں یہ جو ہے ایگ شیلز ہیں اندھے کچھل کے اس کی میں گھر میں میں جو بھی اپنے پودے میں کھا دیں یوز کرتا ہوں وہ ہوم میٹ یوز کرتا ہوں اورگینک فٹیلائزر تو اس کا بھی میں آپ کو اس کی ریسپی بتاؤں گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ تقریباً ایک چمچ اٹھونا ہے اور اس کی رورس میں ڈال لینا ہے اس سے جو ہے اس کو کیلشم ملتا ہے اب ہم نے اس پر مٹی ڈال لینا ہے مٹی ڈال لینا ہے ہم اس کو زیادہ آتھوں سے دبائیں گے نہیں اس لیے کہ یہ اس کی جو مٹی ہے وہ تھوڑی گیلی ہے اگر ہم اس کو زیادہ دبائیں گے تو یہ مٹی زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اور اس کی طرف میں پرابلم ہوگی ہم نے اس کے ائر پوکٹس ہیں وہ ہم نے اس کو پونی ڈال لینا ہے اس سے جو ہے اس کے ائر پوکٹس وہ ختم ہو جائیں گے تو اب ہم نے اس کو پونی دے دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے ائر پوکٹس ہیں بہت بہت ہتم ہو جائیں گے اگر مٹی کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کو مٹی اور ڈال دیں گے اب جب بھی کوئی پودا لگائیں تو اس کو سب سے پہلے پودا لگا کے اس کو فل سائن لائٹ میں نہیں رکھنا اس کو ایک دو دن کے لیے آپ چھا ہوا لی جگہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ فل سائن لائٹ میں رکھتے ہیں تو جب اس کی نئی نئی گروت اس کے پتے آنا شروع ہو جائیں گے تو تب میں اس کی کیر کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل پر روٹری ٹیکنک چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری اس اور ساتھ بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو لیٹفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو لیٹفکیشن موسیقی